اسلام علیکم ایوریون کیسے ہو سب دوست امید کرتا ہوں آپ سب دوست ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں آرنگ دیپ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک زیب یوٹیپ چینل تمام دوستوں کو ٹیک زیب یوٹیپ چینل پر خوش شامدید گئتا ہوں تو کائز آج کی ویڈیو کے اندر میں ایک چھوٹے سے کی پیڈ موبائل کی انبوکسنگ اینڈ ریویو کرنے والا ہوں وہ موبائل کون سا میں سب سے پہلے ہی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ وہ موبائل ہے جیز کمپنی کا نیو دوزار بیس کا لانچ ہوا ہے اور وہ کی پیڈ موبائل ہے اور اس کے اندر فور جی بھی دی گئی ہے اور وہ فل سرورس مطلب کے انٹرنیٹ کی جو لیتا ہے اور یوٹیوب اس پر چلتی ہے ویٹس اپ چلتی ہے اور اس کے ساتھ یوٹیوب کی تمام اپلیکیشن بھی چلتی ہیں لیکن سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا ریویو کے اندر کرو اس کا ریویو بھی کروں گا انبوکس بھی کروں گا ویسے میں نے پہلے اس کو اپن کر کے دیکھ لیا ہے یوٹ کر کے بھی دیکھا ہے چیک کر کے دیکھا ہے تب جا کر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو سجیشن دوں گا کہ آپ لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو کتنا اس کا فائدہ ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے اور آپ کس طریقے سے اس کو چلا سکتے ہیں تو بعد میں آپ کو اس کا کیا پرابلم آ سکتا ہے یا پھر نہیں آ سکتا ہے تو ساری چیزیں اس ویڈیو میں کلیر رہنے والی ہے ویڈیو موبائل بہت ہی اچھا ہے بہت ہی کمال ہے لیکن کچھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہیں تو وہ چیزیں اس ویڈیو میں میں کلیر کروں گا انشاءاللہ لازمی جیس کمری کا ہے موبلنگ کمری کا ہے اس کے اندر کیا مطلب پروسس کیا ہے اس کا لینے کا کریٹیریا کیا ہے جو وہ مانگتے ہیں اور ہمیں کیا کیا دینا تو ساری بات اس ویڈیو میں ہم کلیر کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے اندر ویڈس اپ کس طریقے سے چلتی ہے یوٹیب کس طریقے سے چلتی ہے اور بہت ساری چیزیں آپ کو اور دیکھنے کو ملے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کی لائلہ بٹن پر لازمی سے کلک کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ملتا ہے اس کو لازمی سے پریس کر لیں تاکہ میرے کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نیٹف کی جنہ آپ تک ضرور پہنچ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا تو انسٹاگرام کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے جلدی سے لنک اوپر کلک کر کے آپ انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں تاکہ وہاں پر آپ کو جو چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں وہ ملتی رہیں تو چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں جی دوستو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کا باکس دیکھ رہے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک معذرت کرنا چاہوں گا آپ دوستو سے وہ معذرت یہ ہے کہ یہاں پر جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ اسی ڈیفالٹ کیمرہ سے ہو رہی ہے نہ کہ مائک سے ہو رہی ہے مائک آپ دیکھ ساتے ہیں کہ نیچے میں نے سائیڈ پر رکھ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیفالٹ کیمرہ کے مائک سیٹ نہیں ہو رہا اور جو اوپن کیمرہ جس کے اندر یہ والا مائک سیٹ ہوتا ہے سپورٹ کرتا ہے وہ بلر جو بیک والا کیمرہ ہے وہ بلر آ رہا ہے مطلب یہ صحیح سے نظر نہیں آ رہا اس وجہ سے میں نے ڈیفالٹ کیمرہ سے ہی اس کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہاں پر یہ والا کچھ اس طرح سے اس کا باکس نظر آتا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر دیکھ ساتے ہیں جیز ڈیجٹ 4G اس کا نام ہے کلاسٹک ڈیجٹ 4G ہے اس کا مین نام ہے اور یہاں پر دیکھ ساتے ہیں جیز کا لوگو بھی لگا ہوئے ڈیجٹ لکھا ہوئے ڈیجٹ اس موبائل کا یہاں پر دیکھ ساتے ہیں نام ہے اور ساتھ میں یہاں پر دیکھ ساتے ہیں 4G کا جو لکھا ہوئے لوگو اس کے ساتھ اس سائٹ پر بھی آپ اس طرح سے دیکھ ساتے ہیں اور بیک پر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پر میں اس کو صحیح سے کر لیتا ہوں یہاں پر دیکھ ساتے ہیں فیس بک گوگل دی گئی ہیں تو شرائط بھی آپ کو سب سے دکھاؤں گا ساتھ اپنے ویڈیو کے ساتھ اپنے اینڈ تک بنینا ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ مطلب کے آپ کو ایک اچھا سوجیشن مل جائے گا تو چلی ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پر کچھ اس طرقے سے میں باکس کو اوپن کر لیتا ہوں ایک ہینڈ پر کر رہا ہوں کیونکہ میں نے موبائل کو یہاں پر پکڑ رکھا ہے اور یہ والا موبائل ہے کچھ اس طرقے سے اندر پڑا ہوتا ہے اور اس کو میں کر لیتا ہوں اوپن لیکن اس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ کو کچھ باکسز کے اندر کچھ اور سمان ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا کیا یہاں پر پڑا ہوا ہے تو اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہ والا رہا اس کا جو چارجر سب سے پہلے آپ کو چارجر ہی یہاں پر ہینڈ فری دیے گئے ہیں ہینڈ فری کچھ اچھے نہیں ہیں مطلب وہی سیمپل والے ہینڈ فری ہیں جو کہ عام نارمل موبائل کے ساتھ ہوتے ہیں یہ والی کٹیں کچھ اس طریقے سے نظر آتی ہیں اور اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے جس طرح ڈیجٹ ہو گیا اور موبائل کی سارا کچھ سیٹنگ دی گئی ہے تو اس کو بھی میں سائٹ بھی کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ والا ہے اس کے اندر بھی کچھ لکھا ہوا اور یہاں پر آپ اس کی پرائس سب سے پہلے دیکھ ستے ہیں کہ سیونٹین ہنڈرڈ نائنٹی نائن مطلب یہ ٹین ہنڈرڈ گئے اٹھارہ سو روپے کا ہے اور یہ والا اس کے اندر کچھ ہدایت دی گئی ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو موبائل دکھا جاتا ہوں یہ ہے موبائل اور اس کے اندر ڈبل سے میں ڈال سے میں اس کے اندر دو سمیں ڈال چکا ہوں یہاں سے میں اوپن کر کے آپ کو دکھا جاتا ہوں پہلے سے اوپن ہے اوپر دیکھ ستے ہیں کہ دو سمیں یہاں پر چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو لاک ہے وہ بھی اترا ہوا ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر سے سیٹنگ دکھانے سے پہلے میں آپ کو یہاں سے کچھ اس طرح سے دکھا دیتا ہوں اندر کی طرف اگر آپ دیکھنا چاہے ہیں تو وہ میں نہیں دکھاؤں گا خاص وجہ نہیں ہے یہی ہے کہ آپ جس طرح سمپل موبائل کی پیڈ موبائل کی طرح اس کے اندر سمیں ڈلتی ہیں اور کارڈ ڈلتے ہیں باقی یہ یہاں پر اس کا ایک فلیش ہے لائٹ ہے مطلب اور اوپر کیمرہ دیا گیا ایک فرنٹ پہ یہاں پر کیمرہ دیا گیا یہ دیکھ ستے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر ڈیجٹ لکھا گیا اور کچھ دکھتا ہے یہ اس طریقے سے بیک سے سائیڈر سے اس طریقے سے کچھ اس طرح سے یہ نظر آتا ہے باقی ہم اس کو اب یوز دکھا دیتے ہیں یہاں پر دیکھ ستے ہیں میری جو دوسرا موبائل نظر آنے لگا ہے یہاں پر سائیڈ پہ میں اس والے بٹن پر کلک کرتا ہو تو یہ والے ساری جو سوشل میڈیا آئیکنز ہیں وہ یہاں پر دیے گئے ہیں اس میں سے آپ یوٹیوب کو اوپن کر سکتے ہیں فیس بک چلا سکتے ہیں ویٹس اپ چلا سکتے ہیں تو چلیئے ہم سب سے پہلے ویٹس اپ کو اوپن کرتے ہیں اور اوپن کرنے کے بعد یہاں پر گئیت آپ دیکھ ستے ہیں کہ یہ ویٹس اپ اس طریقے سے اوپن ہے اب یہاں پر آپ میسج کر سکتے ہیں یہ والے دیکھ سکتے ہیں یہ والے فوٹوز یہاں پر آ چکی ہیں یہاں پر پریس کریں تو اس کی وائس ریکارڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکھ سکتے ہیں وائس سینڈ ہو رہی ہے چھوٹی سی وائس ہے اس طریقے سے آپ وائس سینڈ کر سکتے ہیں ابھی ڈیٹا آنف ہے اور میں آپ کو آگے چال کے بھی دکھا دوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں شو گئیس یہاں پر میں بیک کر لیتا ہوں اب ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں اس کا بیک والا یہ والا نہیں ہے اس کا جو یہ والا ہے نا پاور والا بٹن یہ بیک کرتا ہے یہاں سے آپ بیک ہو سکتے ہیں ون بائی ون کر گا آپ نمبر غلط ڈائل کر سکتے ہیں مطلب یہاں پر کچھ غلطی ہوگے تو آپ یہاں سے بیک نہیں کریں گے یہاں سے بیک کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیک ہو گیا اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں فیس بک کی تو فیس بک بھی صحیح چلتی ہے اسسسٹن کو میں نے یوز نہیں کیا میپ کو یوز نہیں کیا یوٹیوب کو یوز کیا یوٹیوب بھی بالکل زبردست طریقے سے چلتی ہے اور اس کے بعد بات کر لیتے ہیں اس کے بیٹری ٹائمنگ کی بیٹری ٹائمنگ کچھ خاص نہیں ہے مطلب کہ اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہے انٹرنیٹ کی تنی بیٹری یوز مطلب کہ سرف کرتا ہے یا پھر ویسٹ کرتا ہے کنزیوم کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے مگر بیٹری اتنی خاص زیادہ نہیں رہتی اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر میں اس کا ڈیٹا سب سے پہلے آن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں سیٹنگ میں چلتا ہوں اور یہاں پر اس کا ہم انٹرنیٹ ڈیٹا کنیکشن آن کرتے ہیں یہاں پر موبائل نیٹ ورک اینڈ ڈیٹا اس پر کلک کرتا ہوں اور نیچے ڈیٹا کنیکشن کو آن کرتا ہوں اور آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اب میں آپ کو لے چلتا ہوں اس کی جو مجھے اس کی جو مجھے مطلب کی جو چیزیں اس کی پسند نہیں آئے جن وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ بکواس ہے مطلب کہ مجھے اچھا نہیں لگا چلیے میں آپ کو مزید اور بہت ساری باتیں جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں سکر یہاں پر میں نے نیٹ آن کر دیا اوپر اب آپ دیکھ سکتے ہیں ای آ چکا مطلب ای کا مطلب ایک فل چھوٹی سروس اب یہ چھوٹی سروس صرف ہمارے گاؤں میں رہتی ہے وہ بھی جیز کی جیز والوں کے یہاں پر سروس نہیں ہوتی یہاں پر اچھی سروس ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے جو زون کی تو یہاں پر ای آ رہا اگر میں شیئر میں تھا تو سیٹی پہ تھا تو یہاں پر فور جی کا اپشن آ رہا تھا اور نیچے لٹی ای بھی لکھا ہوتا مطلب اچھی سروس آ رہی تھی اب یہاں پر اگر ویٹس اپ بھی چلانی ہو تو بہت ہی مشکل طریقے سے کوئی چیز سینڈ ہو پاتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے فیس بوک اوپن کرنا تو وہ بھی کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے یہاں پر یوٹیوب آ گئی ہے تو یوٹیوب بھی صحیح طریقے سے چلتی ہے لیکن یہاں پر سروس نہیں آتی اس وجہ سے یوٹیوب جو ہے وہ بھی صحیح سے نہیں چال پاتی اگر سروس ہوتی تو میں آپ کو دکھا دیتا یہاں پر دیکھ ستے ہیں فل کمپلیٹ شو آرٹس کاؤنسل ملتان اگر میں ان کو پلے کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں آپشن مل جاتا ہے کہ یہ جو اوپن نہیں ہو سکتا یہ پلے نہیں ہو سکتا اب دیکھ ستے ہیں پلے بھی نہیں ہو رہے اور دوسری بات جو اس کی مجھے بکواس یہ لگی ہے کہ یہ موبائل یہاں پر تو اٹھارہ سو دے گئی ہے پرائس یہاں پر کہیں نہ کہیں لکھی ہوئی تھی کہاں گی پرائس جو اٹھارہ سو لکھی تھی کسی کٹ پر دے گئی تھی اس کی پرائس اٹھارہ سو لیکن یہ پڑتا ہے چھ ہزار روپے میں چھ ہزار میں کیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو وہ ساتھ ایک سم دے دیتے ہیں یہ والی سم دیتے ہیں فور جی جی آپ نے سلوٹ نمبر ون میں صرف صرف سلوٹ نمبر ون میں فور جی چلتی ہے باقی کہیں بھی نہیں چلتی باقی سم ٹو میں جو سلوٹ ٹو ہے اس میں ٹو جی چلتی ہے لیکن دوسری اس کی شرط کیا ہے کہ آپ نے سم ون میں سم سلوٹ کی لازمی سم رکھنی ہے جو وہ خود ساتھ دیتے ہیں اگر ساتھ نہیں دیتے تو آپ کے پاس کوئی آلیڈی سم ہوتی ہے تو اس پر وہ کنورٹ کر کے ایک تین سو پچاس روپے کا پیکج لگا کے دیتے ہیں وہ بھی یوٹیوب کا مگر سروس ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے اگر یہ یہاں پر یوز ہو رہا ہے تو اس کا جو نیٹ ہے وہ ساڑھے تین سو کا وہ تو ضائع گیا پیسے مطلب ضائع گیا بات کرنے کا مقصد یہ ایک پیسے ضائع گیا اور دوسری بات یہ جو پیکج ساڑھے تین سو کا یہ پورے بارہ مہینے لگانا ہے ہر مہینے میں لازمی ہے اگر آپ نہیں لگواتے تو یہ موبائل بلوک ہو جاتا ہے اور پھر وہی کمپنی اس کو اپن کر سکتی ہے مطلب اس کا پروسیس ہوتا مہینہ پڑھا رہتا ہے یا پھر کتنے دن پڑھا رہتا ہے تو یہ طریقہ کار مطلب ساڑھے تین سو کا ہر مہینے وہ سارا کولیکٹ کریں تو وہ یہ چھے ہزار ہویا بندہ یہ موبائل پڑھتا ہے چھے ہزار میں اب چھے ہزار میں وہ ویڈیو بھی نہیں پلے کر رہا آڈیو بھی نہیں پلے کر رہا یہاں پر سروس بھی نہیں آ رہی اور ساتھ میں بات کریں تو وٹس اپ کے اندر میں ایک اور چیز آپ کو بتانے بھول گیا تھا کہ آٹھ ہیم بھی سے زیادہ کوئی چیز ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کر رہا وہ بتا رہا ہے کہ یہ اتنا ہیوی نہیں ہے ٹھیک ہے تو گھر اس میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں کچھ اس رکے سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں باقی ویڈیو آپ کو اچھ لگیتے ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں تاگ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو تاپسے کے لئے اللہ آفید